بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اسلام جواہر آج ہم قصص الانبیاء کا تیسرا پارٹ پیش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں چینل اچھا لگے تو سبسکرائب بھی کرتے آج کا ٹاپک ہے ابلیس کا تکبر اور انجام بد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے تکبر میں آ کر سجدے سے انکار کر دیا اور پھر اپنے اس عمل بد کی انتہائی کبھی دلیل بھی پیش کی اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے لانتی قرار دے دیا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے ہی تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہاری شکل و صورت بنائی پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے باز رکھا اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا رشاد ہے ابلیس نے قیاس کیا اور سب سے پہلے اسی نے قیاس کیا امام محمد بن سرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابلیس نے قیاس کیا اور صورت چاند کی پوجہ بھی قیاس ہی سے شروع کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا اور آدم علیہ السلام کا مواصنہ کرتے ہوئے اپنے آپ پر نظر ڈالی تو اسے اپنی ذات عزت آدم علیہ السلام سے افضل معلوم ہوئی اسی لئے وہ انہیں سجدہ کرنے سے رک گیا حالانکہ تمام فرشتوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور یہ قیاس تو ویسے بھی غلط ہے کیونکہ مٹی آگ سے بہتر اور زیادہ نفع بخش ہے مٹی میں پختگی ہے بردباری اور تحمل اور بڑھنے اور پھلنے پھولنے کی صفات پائی جاتی ہیں جبکہ آگ میں جذباتیت ہلکا پن جذباتی جلد بازی اور جلانے کی خصوصیت ہے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ انہیں اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر اس میں اپنی روپ ہونکی تھی اسی لئے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ انہیں سجدہ کریں جیسے کی ارشاد باری تعالی ہے اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھن کھناتے سڑے وے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں جب میں اس کو صورت انسانیت میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روپ ہونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑیں مگر شیطان تو اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا اللہ نے فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان جسے تُو نے کھن کھناتے سڑے وے گارے سے پیدا کیا اسے میں سجدہ کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لانت برسے گی ابلیس اس لئے لانت کا مستعی ہوا اور اس کے طرز عمل میں آدم علیہ السلام کی تنقیص و تحقیر اور اس پر فخر تعالیٰ کا اظہار ہے حکم الہی کی مخالفت کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا نام لے کر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا پھر اس نے جو عذر پیش کیا وہ بھی بیکار بلکہ عذر گناہ بدتر از گناہ کا آئینہ دار ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ یوں فرمایا ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا کہنے لگا بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے پھر عذرہ تنس کہنے لگا دیکھ تو صحیح یہ ہے وہ جسے تُو نے مجھ پر فضیلت دی اگر تُو مجھ کو قیامت کے دن تک محلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کارتا رہوں گا تھوڑے سے شخصوں سے مراد وہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا کہا مانا اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے شمار ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے چلا جائے جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے اور تُو ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنے آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیاروں کو چڑھا کر لاتا رہا اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدے کرتا رہے اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے سب دھوکہ ہے جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز ہی کافی ہے ابلیس کی انسان دشمنی اللہ تعالیٰ نے بنین و انسان کو ابلیس کی دشمنی پر متنبع کیا اور اس کے انجام بد سے ڈرائیا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا وہ جنات میں سے تھا وہ اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو یعنی وہ جان بوچ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا اس نے تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا یہ اس کی ناپاک فطرت تھی جس کی وجہ سے اس نے دھوکا دیا کیونکہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے تو نور سے پیدا کیے گئے ہیں جن آگ کے شولے سے پیدا کیے گئے ہیں آدم علیہ السلام اس چیز یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جو تمہیں بتا دی گئی ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابلیس ایک لحظہ بھر بھی فرشتہ نہیں رہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابلیس زمین کے ان فرشتوں میں سے تھا جنہیں جن کہا جاتا تھا اور علم و عبادت میں ان سب سے بڑھ کر تھا اس کا نام عزازیل تھا ابلیس کا اعلان جنگ سورہ اعراف میں رشاد باری طالع ہے پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو تو نے ملعون کیا ہی ہے میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لئے بیٹھوں گا پھر ان کے آگے پیچھے سے اور پیچھے سے دائیں اور دائیں سے بائیں غرز کے ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا یعنی اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا اس لئے میں انہیں گمراہ کرنے کے لئے ہر جگہ گات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں گمراہ کرنے کے لئے ہر طرف سے آؤں گا خوش نصیب وہی ہے جو اس کی مخالفت کرے اور سرہ سر بدنصیب وہ ہے جو اس کی یعنی شیطان کی بات کو مان لے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے ہر رستے پر گمراہ کرنے کے لئے بیٹھا ہوا ہے ابلیس کی جلاوتنی جب ابلیس نے حکم جب ابلیس نے حکم الہی کی تعمیل سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے تا قیامت لانتی اور مردود قرار دے کر نکل جانے کا حکم دیا اور اس کا تمام مقام و مرتبہ بھی چھین لیا اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا سورہ انحراف میں ہے اس جنت سے اتر جا اور پھر سورہ انحراف میں ہے کہ ان سے نکل جا اس سے معلوم ہوا کہ وہ آسمان پر تھا وہاں سے اسے نیچے اتر جانے کا حکم دیا اور اس مقام و مرتبہ سے محروم کر دیا گیا جو اسے عبادت کی وجہ سے عطاعت و عبادت میں فرشتوں سے مشابہ ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا تھا اس کے تکبر حسد اور نافرمانی کی وجہ سے اسے یہ مرتبہ سلب کر کے اسے زلت اور لانت کی ساتھ زمین پر پھینک دیا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم کا بیٹا سجدہ کی آئے تلاوت کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا اسی لئے اسے جنت ملے گی مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا لیکن میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی یہاں تک آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ شیطان کا جو تکبر تھا اس کا انجام بد کیا ہوا تھا یعنی ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ کے آگے تکبر کا اظہار کیا تو پھر اس کو جب جنت سے نکال دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ابلیس قرار دے دیا نمروت قرار دے دیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا انہیں ڈراؤں گا انہیں دھمکاؤں گا انہیں تیرے سیدھے رستے سے ہٹا دوں گا تو یہاں تک آج کی ہماری بات تھی یہاں پر جو بھی کچھ بیان کیا گیا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ انبیاء اور اولیاء کرام کے ارشادات بیان کیے گئے ہیں کچھ بھی اپنے سے کچھ بھی نہیں بولا گیا انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور چینل اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں تاکہ حوصلہ افضائی ہوتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ